السلام علیکم میں ہوں کاری محمد اصل اللہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل شفاہ القرآن اکیڈمی آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اوپا دروش شریف نہ پڑھا اس کا کوئی دیر نہیں قرآن کریم میں صلی اللہ علیہ عمران میں ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے دوستی کا دم بھرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں اے مومنو تم بھی ان کے اوپر درود پڑھو اور پوری طرح سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا اس کا وضو نہیں ہے درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بے بہا فوائد ہیں جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کام رانی ممکن ہے درود شریف پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کو کہا جاتا ہے درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے شرح وردر ارویر میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عادف محمد حقی رحمت اللہ علیہ نے خزینہ الاسرار میں لکھا ہے کہ درود شریف تقریباً چار ہزار قسموں کے ہیں ایک روایت میں بارہ ہزار بھی لکھا ہے ان میں سے ہر ایک درود دنیا کی کسی نہ کسی جماعت کا اپنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق اور انس کے اعتبار سے پسندیدہ ترین ہے دنیا میں موجود ہر مسلمان اپنی مرضی کا من پسند درود پڑھ کر اپنے پیارے نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جو سجو کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کی بہت سی مشکلات مسائل سے اس کی بدولت نجات ممکن ہوتی ہوتی ہے نجات ممکن ہوتی جاتی ہے اللہ تعالی نے اس مادی دنیا میں جس طرح سے پھولو پھلو کو خاص شکل و صلت دی ہوئی ہے لیکن پھولوں کا سردار گلاب ہے اور عام پھلوں کا سردار ہے اسی معنی درود شریف کو بھی عبادات میں خاص امتیاز حاصل ہے اور یہ درود وظائف کا سردار ہے مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے تلی مشکل کشا تیرے انام تجھ پر لاکھوں درود و سلام ہر مسلمان کے لئے جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے قرب کا حصول بھی اس کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے ویڈیو آگے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایڈیوکیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اللہ تعالی خود بھی درود پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں درود شریف اللہ تعالی کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مبنی ایک بہترین عبادت ہے ہم تو صرف اللہ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بڑے سے بڑا فیدہ حاصل کر لیتے ہیں اس کو پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم باوضو ہوں اور چلتے پلتے پڑھتے رہیں اور اپنے تمام طر ضروری کام کاجبی کرتے رہیں دن میں یا زبان سے با آواز بلند بھی پڑھ سکتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غوث العظم رحمت اللہ علیہ اپنی مارکت الاسا تنصیف غنیت تالبین میں فرماتے ہیں کہ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنا شفاعت کا طلب کرنا ہے حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ ضرور شریف کا مطلب پیروی کرنا اور حرمت کرنا بھی ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نوبر اللہ ملکدہ مرہوم فرماتے ہیں کہ ضرور شریف اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو مانگنے والے پر اترتی ہیں اور جب جس کا جی چاہے اتنی ہی رحمت حاصل کر لے حضرت علامہ ذرکائی شرعہ موائب میں نکل کرتی ہیں کہ ضرور شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب آسانی سے ملا ہے تو ضرور شریف کی وجہ سے ہی ملا ہے اور جس کو ولایت حاصل ہوئی ہے تو اس کی بدولت ملی ہے ضرور شریف پڑھنے والے کو جنوں سے دونوں طرف سے برکات ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دروار میں مقبولیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں قبولیات یہ ایک نہایت آسان اور بابرکہ تجارت ہے جس سے آدمی کو بلا تکلیف سرے منافع ملتا ہے یہی وہ وحد وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے الٹ اثرات نہیں پڑھتے ہیں اور ہم کسرہ سے پڑھ سکتے ہیں حضرت علامہ احمد بن المبارک اپنی مشہور کتاب لبریز جو غصف زمان برن عرفان سیدنا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مرفوضات پر مشتمل ہے گیارویں باب میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سے اس قول کے بارے میں فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف ہر ایک شخص سے قطی طور پر قبول ہے اس میں قطی شک و شبہ نہیں کہ دروش شریف تمام آمال سے افضل ہے اور یہ ملیکہ کا بھی ذکر ہے جو کہ جنت میں رہتے ہیں یہ ملیکہ جب بھی دروش شریف کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے اور یہ کشاد کی بنی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف کی برکات کی بدولت ہوتی ہے جنت پڑھنا اس وقت بند کر دیتی ہیں جب ملیکہ تصویح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان پر تجلی ڈالتا ہے جو ہی تجلی پڑھتی ہیں ملیکہ تصویح بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تصویح سنتے ہیں جنت کھیر جاتی ہیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف اللہ تعالی کا کلام ہے مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو لیکن دروش شریف کے متعلق صاف صاف کہہ دیا کہ میں بھی سلام بھیجتا ہوں ملیکہ بھی اور مومنوں تم بھی بھیجو اس کے معنی صرف دروش شریف پڑھنے سے ہی ہو ہم مومن ہوں ہو ہی جاتے ہیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومن تو بڑی خوشی سے کہلواتے ہیں مگر ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ دروش پڑھنے کی توفیق نہیں رکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تجمع یعنی بلند کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر علامہ قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ تفسیر میں فرماتی ہیں کہ حق تبارک تعالی نے اپنے حبیب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا اس کا صاف اور صاف مطلب یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پڑھا تو اس نے تحقیق اللہ تعالی کا ذکر کیا علی خان رامپوری مرہوم اپنی مشہور کتاب فلحہ دین اور دنیا میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقے دل سے ایک مرتبہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جسے ماں کے پیر سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو ایک لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے نامہ عامال میں اور اس کا نام بھی زندہ اولیاء میں تحریر ہوتا رہے عزت و احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از خدا ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت اس کا قرآن کی آیاتیں ہیں کلام خدا کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجئے میں تنگ دست ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لئے کوئی چیز نہ تھی آپ نے دس بار درود پڑھ کر سائل کی ہتیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتیلی بند کر دو سائل نے باہر جا کر جب ہتیلی کھوری تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی حضرت جب حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے درود پاک کے فضائر بیان فرما رہے تھے تو پانچ درویش آئے اور عز کی اہم مسافر ہیں خانہ قابل کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں یہ سن کر حضرت شیخ فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر خجور کی چند گھٹلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان سب مسافروں کو دے دیں درویشو نے جب باہر جا کر ان کو دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھی آپ کے رفیق حضرت شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ بابا فرید جنشکر نے خجور کی گھٹلیاں پر درویش شریف پڑھ کر پھونکا تھا جس کی برکت سے وہ گھٹلیاں سونے بن گئیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بڑے شگر حضرت امام اسماعیل مزمی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ بعد منہ کے امام شافی کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا بولے مجھے فوراں بخش دیا اور فرشتو کو حکم ملا کہ امام شافی کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ جنہ میں لے آؤ یہ سب اس درویش شریف کی برکت کی وجہ سے ہوا تھا جو میں پڑھا کرتا تھا اللہ تعالی ہم سب کو درویش شریف قصہ سے درویش شریف پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ